اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ قرآن پاک کی سورہ المائدہ کا ہے یہ ایک ایسا مجرب نقش ہے اگر آپ کے ساتھ فنینشلی ایشوز ہیں کاروبار نہیں ہیں روزی نہیں مل رہی کاروبار ہیں روزی ہے لیکن برکت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے اسی وقت برکت نہیں ہے اس میں تو یہ نقش آپ کو انشاءاللہ تعالی محتاجی سے دور کر دے گا اور روزی میں غیبی مدد ہوگی آپ کے کاروبار میں آپ کے بزنس میں آپ کے پیسے میں غیبی مدد اللہ کی حاصل ہو جائے گی یہ ایک بہت ہی مجرب نقش ہے نقش کے بارے میں بتانے سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی باتیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو تو بنانی ہوتی ہے ساتھ کچھ ایسا بتا دیا جائے جس سے آپ کے ایمان کا آپ کے عزت کا تحفظ ہو سکے ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جس پر آپ عمل کریں اور وہ اللہ کو ایسا پسند آئے کہ شاید میری اسی سے بخشش ہو جائے اس لیے کوشش ہوتی ہے ویڈیو ایک ادھی ڈیڑھ منٹ کی لمبی ہو جاتی ہے تو برا مت مانا کریں کوشش صرف آپ کی اصلاح ہوتی ہے یہ مت سوچیں کہ کہنے والا کون ہے یہ مت دیکھا کریں میں بہت گنے گار انسان ہوں یہ مت دیکھیں کہ میں کیا کون ہوں یہ دیکھیں کہ میں کہہ کہہ رہا ہوں اور اس میں آپ کی بھلائی ہے یا نہیں ہے آج ایک ٹوپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سفلی جادو اکثر عورتیں یا مرد بتاتے ہیں ہم کسی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے بتایا آپ کے ساتھ جادو ہے لیکن اس کا علاج بھی جادو سے ہی ہو سکتا اور کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتا اگر جادو سے دنیا کا ہر کام ممکن ہوتا اگر اس کا توڑ جادو سے ہی ہوتا تو پھر جادو حرام نہیں ہوتا کیونکہ جادو ایک حقیقت ہے جس کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا نوری کام سے ملا تو اگر آپ کے گھر میں گندگی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے آپ گندگی اور نہیں ڈالیں گے بلکہ صاف پانی سے خوشبو لگا کے اس جگہ کو صاف کریں گے پانی سے صاف کریں خوشبو لگائیں تاکہ اس جگہ سے بدبو ختم ہو جائیں تو جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے تو خدا کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے زندگی کے کسی کام کے لیے بھی جادو مت کریں آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے جو کرتے ہیں اللہ ان کو حدایت دے اگر ان کو حدایت نہیں دینی اس کو حدایت نہیں آتی تو ان کو نست و نبود کر دے آپ کو نقش کے بارے میں بتا دیتا ہوں نقش آپ کے سامنے ہی پر سکرین پر نظر آ رہا ہے یا نقش کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی دن بنا سکتے ہیں ایک سادہ کاغت جو دونوں سیٹ سے سادہ ہو اس پر بنانا ہے بلیک سہی والے پن مارکل سے بنا سکتے ہیں اور کہ غلاب زافران سے بنا نہ چاہیں تو ضرور بنا سکتے ہیں لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کریں جو بھی آپ کی استعات ہے سو رپیہ دس رپیہ بیس پانسو ہزار دس ہزار جو بھی استعات ہے کسی غریب غربہ میں ضرور دے دیا کریں کوئی حیث والی عورت بچہ پاس نہ ہو کسی جاندار کی تصویر نہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے سولہ خانے بنا لے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحمن کے عداد سات آٹھ سے سات سو چھاسی اس کے بعد جو ریڈ کلر کا پین ہوتا ہے جس کے ساتھ نمبریں کی ہوتی ہے عدد لکھے ہوتے ہیں یہ صرف آپ کو خانہ نمبر چال بنانے کے لیے ہوتا ہے اس سے آپ نے صرف چال سمجھ نہیں ہوتی ہے یہ لکھنے نہیں ہوتے اور دوسرے نمبر پر جو یوٹیوب پر نقش ڈالے جاتے ہیں بنا کر وہ صرف مسالی نقش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کوئی نقش ویٹس اپ پر مجھ سے لیتے ہیں تو وہ بقاعدہ چال کے ساتھ بنایا جاتا اور اسی لیے بنایا جاتا کہ آپ ویٹس اپ پر لے کر اس کا پرنٹ نکال سکیں تو نقش سب سے پہلے خانہ نمبر ایک جو ہے اس کو فل کریں گے دو ایک تین ایک زیرو ایک خانہ نمبر دو دو ایک تین ایک زیرو دو خانہ نمبر تین دو ایک تین ایک زیرو تین اسی طرح آپ نے سولہ خانے جس طرح میں نے فل کیا ہوں اس کے بعد اس نقش کو فولڈ کر لیں ایک ہزار بار یا ہی ہو یا قیم پڑھ کر خوب ماریں اور اگر کوئی اتر وغیر اچھا ہے وہ لگا لیں اور اسے اپنے پاس رکھ لیں بازو پر بان لیں گلے میں ڈال لیں اپنے پرس میں رکھ لیں گھر میں پاک صاف جگہ رکھ لیں جہاں پہ رکھ لیں جہاں پہ یعنی کہ آپ پاک صاف جگہ پہ رکھ لیں جہاں پہ اس کی بیعت بھی نہ ہو احسان ہوں کہ آپ نے بنا لیا اور پھینک دیا کہ جہاں مرضی گھوم پھیر رہا کوئی مرضی ہاتھ اٹھا رہا ہے دیکھ رہا ہے کھول رہا ہے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے یا کوئی ایسی جگہ پہ جگندگی ہو وہاں پہ رکھ دیا آپ نے کچھ لوگ ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں چاہاں ساتھ جھوٹیاں پڑے ہی ہوتی ہیں خدا کا نام لیا کریں ایسے ہی حرکت نہ کیا کریں پھر یہ الٹ ہوگا اور نقصان بہت زیادہ دے گا تو بہت ہی مجرب نقشے یہ بنا سکتے ہیں جو لوگ اجازت مانگتے ہیں ویٹساپ پر میں بار بار کہتے ہوں اپنی ویڈیو میں کہ ویٹساپ پر کسی چیز کی اجازت نہیں مانگے نہ کومٹس بوکس نہیں مانگے آپ کوئی اجازت ہے بس کومٹس بوکس میں گیارہ بار دروشی پڑھ کر انشاءاللہ لکھ دیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اجازت ہے روحانی طور پر ایک نیا میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے مومن نوری عملیات وہاں پہ آپ کو بہت ہی مجرب وظائف مل سکتے ہیں یوٹیوب میں جا کے مومن نوری نوری بنے گا مومن نوری عملیات لکھنے اس کو زور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ آپ کو بہت ہی مجرب وظائف ملیں گے دیچے میرا ویٹساپ نمبر ہے کوئی کام ہوتا تو تفصیل سے بس وائس میسج کریں یا لکھیں کال نہیں اور تفصیل سے ایک بار ہی بتا دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا